اسلام علیکم نمستے سفیہ کال تو آج میں بات کرنے والا ہوں لوکیسن کی اس ویڈیو میں دوستو میں لوکیسن نکالنے کا طریقہ بتاؤں گا لوکیسن کس طرح یوش کرتے ہیں چاہے آپ کوئیت میں ہوں سعودی میں ہوں ڈوبائی میں ہوں کہیں بھی ہوں تو لوکیسن کس طرح یوش کرتے ہیں اس ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں دوستو تو ویڈیو کو لاسٹ تطور دیکھنا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کرتے ہیں ویڈیو اسٹار دوستو آپ جا رہے ہیں گلف کنٹری ڈرائیبر جوم میں تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی جوت نہیں پڑے گی آپ کو جہاں موڑنا ہے جوزل میں خود بتائے گا اور نیچے کے سیٹ آپ دیکھیں گے تو سیسٹی ایٹ یہ سپیٹ ہے کہ اتنی سپیٹ آپ کی گاڑی چل رہی ہے اور نیچے آئیں گے گرین میں جو ہے سات منٹ میں گاڑی پہنچے گی اور نیچے دیکھئے چھے کلومیٹر کا سفر آئیے چھے کلومیٹر دو پونڈ اتنی دوری ہے دوستو دوستو جب یہاں پر کہیں بھی پہلی جانا ہوتا ہے کپل بھیجتا ہے تو لوکیشن بھی دیتا ہے دوستو جب پہلی بار آتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہے لوکیشن کیسے یوش کریں مجھے ایک دو لوگوں نے مجھے کمنٹ بھی کیا کہ لوکیشن کیسے چلاتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نے اس پر ویڈیو بنایا جائے دوستو لوکیشن یوش کرنے کا سب سے اچھا طریقہ میں بتاؤں گا آگے کہ لوکیشن کیسے نکالتے ہیں کہیں پر ہمیں جانا ہے اس کا لوکیشن ہم کیسے نکالیں گے یا کسی نے لوکیشن سینڈ کیا ہے تو اس کو کیسے اوپن کریں یا کوئی آپ سے لوکیشن مانگ رہا ہے تو اس کو کیسے بھیجیں سب سے اچھا یہ لگا کہ گوگل ہمیں بتاتا بھی ہے روڈ میں دیکھئے دوستو اپنے نشان دکھرا تیر کی اور ہماری گاڑی کہا پر ہے یہ نشان دکھرا ہے کہ ہمیں یہاں موڑنا ہے تو ہمیں یہاں سے چلنا ہے اس روڈ پر تو مجھے کمنٹ آئے تھے کہ لوکیشن کیسے سینڈ کرتے ہیں لوکیشن کیسے نکالتے ہیں لوکیشن کیسے یوز کرتے ہیں اس پر ویڈیو بنائیے تو میں ابھی آپ کو لوکیشن سینڈ کر کے دکھاتا ہوں تو چلتے ہیں موبیل سکرین پر پہلے آپ کو لوکیشن ہون کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو جانا ہے وارس اپ میں جس کے پاس آپ کو سینڈ کرنا ہے اپنا لوکیشن جیسے کوئی میرے پاس آنا چاہتا ہے وہ مجھ سے بہت اپنا لوکیشن سینڈ کرو تو ہمیں وہ آرستہ میں جا کر اور اس پر کلک کرنے کے بعد لوکیشن پر کلک کر دیں گے نیچے دیکھیں دوسرے نمبر پر سینڈ یو آ کرت لوکیشن اس پر ہمیں ٹیچ کرنا ہے ٹیچ کرتے ہی اس کے بعد لوکیشن سینڈ ہو جائے گا یہ لوکیشن ہے کہ جو لال نسان اس پر آپ ٹیچ کریں گے لوکیشن چالو ہو جائے گا اسٹارڈ جیسے کسی نے میرے پاس بھیجا ہے لوکیشن اب کسی نے ہمارے پاس لوکیشن سینڈ کیا ہے کہ آپ کو یہاں پر آنا ہے تو اس کے لوکیشن پر ٹیچ کرنا ہے اور نیچے دیکھیں اسٹارڈ اس پر آپ کو کلک کرنا ہے جس ڈریابر بھائی کو لوکیشن چلانا آتا ہے تو اس کو اسی نبی پرسنڈ ٹینشن فری یعنی کہیں بھی جانا ہے کچھ بھی کرنا ہے نو ٹینشن اب بتانے والا ہوں لوکیشن نکالتے کیسے ہیں کہیں ہمیں جانا ہے نئی جگہ پہ کپل نے بولا آپ کو وہاں پر جانا ہے اس نے بول دیا اس کا کام ختم ہمیں جانا ہے کیسے جانا ہے تو ہمیں لوکیشن نکالنا ہے لوکیشن جیسے ابھی میں جا رہا ہوں کوئیت ائر فورٹ جس جگہ پہ آپ کو جانا ہے وہاں پر ٹیپ کرنا ہے مجھے جانا ہے ائرپورٹ تو میں یہاں پر ٹیپ کرتا ہوں اور نیچے آگیا کوئیت انٹرنیشنل ائرپورٹ تو نیچے دیکھئے سٹارٹ لکھا ہوا ہے سٹارٹ اس پر میں ٹیسٹ کرنا ہے اور لوکیشن اوپن ہو جائے گا ٹیسٹ کرتے ہی دیکھئے تو لوکیشن اوپن ہو چکا ہے اس طرح لوکیشن یہاں پر یوز کرتے ہیں لوکیشن یوز کرنا بہت ہی آسان ہے آپ کو لوکیشن چلانا آگیا تو آپ نبی پرسینڈ ٹینشن پھری ہو جائیں گے اور یہاں پر لوکیشن سے ہی چلتے ہیں نیا ڈریابر ہے تو اس کو بھی لوکیشن سینڈ کرتے ہیں اور جو پرانے ڈریابر یہاں پر ہیں وہ بھی لوکیشن سے چلتے ہیں ان کو بھی لوکیشن سینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو میں نے بتایا ہے لوکیشن کس طرح سینڈ کیا جاتا ہے یعنی کوئی لوکیشن مانگتا ہے تو اس کے بعد ہم کیسے لوکیشن بھیجیں یا کسی نے ہمیں لوکیشن بھیجا ہے تو اس کو کیسے اوپنگ کریں تیسرا ہے لوکیشن نکالنا اب کہیں بھی جانا ہے آپ کو یا کہیں آپ جا کے راستہ بھول گئے ہیں تو آپ لوکیشن نکال کے جا سکتے ہیں آپ لوکیشن نکال کے جا سکتے ہیں کہیں بھی آپ فس گئے ہیں یا آپ کی روڈ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا جگہ سمجھ میں نہیں آ رہے تو آپ اپنا موبیل اٹھائیے گوگل میپ اوپن کیجئے اور آسانی سے لوکیشن نکال سکتے ہیں تو کیسے لگی دوستو ویڈیو مجھے کمیٹ جا سکتے ہیں